سکھی سہیلی 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 پونم ترپاٹی اور منجری ورما نمسکار اور پونم ہم لوگ پھر اس سمیے کھٹے ہو گئے ہیں دونوں لوگ ساتھ میں بہت دنوں بعد تم سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہو گئی تو آج تو میں تمہیں لے چلوں گی کچھن میں کچھ تو بنانا پڑے گا بچوں نہیں سکتی ہو تو بلکل کیوں نہیں گرمیوں میں تھندک دیتے وینجن کی باری ہے بلکل اور بات ہو رہی ہے گرمی کی تو گرمی کی چھٹی میں خاص کر بچوں میں ایک الگ ہی اتصاہ ہوتا ہے کیونکہ سکول جانا نہیں ہوتا ہے کوئی چھٹی ہو گئی ہوتی تو ان کے اتصاہ کو ہم اور کیسے بڑھا سکتے ہیں بلکل ان کا جو دماغ اس سمیں پڑھائی سے کھالی ہو گیا تو اس کو ہم لوگ تھوڑا بیزی کرنے کے لئے سوچیں گے اور اس کے ساتھ دیکھو ہم لوگ بات کریں گے جل سانسادن دیوس ہے تو ہم اس پر بھی بات کریں گے بلکل اور بھئی آج تو ہے ریل کی سفر میں جاگ رکتا ہم کیسے لائیں کیونکہ ریل ویگ جو چل رہا ہے اس کے چلتے ہیں ہم نے آج یہ ویشے لیا ہے اور گرمی کی چھٹیاں بھی ہیں بلکل اور ریل کے سفر میں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے اور جاتا بھی ہیں اور بہت ساری یادیں بھی چھٹے ہیں بلکل تو اس کی بات کریں گے اور آج ہے ویشو ہومیپیتھک دیوس تو اس کی سبی کو بدھائیاں دیتے ہیں بلکل اور شروعات کرتے ہیں اس ویشے کی بارے میں کہ دس اپریل کو یہ دیوس ہومیپیتھک کے جنک یعنی سنستھاپک کی جنتی کے اپلکش میں پرتی ورش منایا جاتا ہے یہ ایک جرمن چکسک تھے اور جرمن چکسک اور کیمیسٹ ڈاکٹر سیمول ہینیمین دھوارا ویابک روپ سے سفل تھا پانے کے بعد انیسوی شتابدی میں ہومیپیتھک کو پہلی بار پر مقتہ ملی لیکن اس کی اتپردی پانتوی سترہ سو پچپن ایرشوی کو جرمن سمراجی کے سیکسنی پردیش کے مایسین نامک گاؤں میں اس کا ہوا تھا جن کہنا چاہیے اور ہینیمین ان چکسکہ طریقوں اور دواؤں کے خلاف تھے جو شریر پر سائیڈ ایفیکٹ ڈال رہے تھے ان کی اسی سوچ نے چکسکہ کے شیطر میں ہومیوپیتھی کی خوچ کر ڈالی اور ہومیوپیتھی کے کیسی چکسکہ بیماریوں کا اپچار کیا جا رہا ہے لوگ اس کی دواؤں کا اپیوگ بہت تیجی سے کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ کی سمبھاؤنہ نہیں رہتی ہے یا کم رہتی ہے ہاں میٹھی میٹھی گولی رہتی ہے تو بچوں کو خاص کر ہومیوپیتھی کی دوائی اکھلانے میں بہت اچھا رہتا ہے کہ وہ برام سے وہ کھا لیتے انہیں کڑوہ نہیں بلکل صحیح بات اور جیسا کہ ہر سال ایک تھیم ہوتی ہے تو اس بار بھی اس دیوز کی تھیم ہے ہومیو پریوار ایک سواست اور ایک پریوار وشو ہومیوپیتھی دیوز کو منانے کا ادیش یہی ہے کہ اس چکسہ پرنالی کی الگ پرنالی کے بارے میں لوگوں میں جاگروپتہ لانا جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ملے بلکل اور تو اسی کے ساتھ دیکھو بہت ساری ہومیوپیتھی میں دوائے ہوتی جو ہر طریقے کے بیماری کے لئے فائدے مند رہتی تو آج کے دن اس دیوز کو منانے کا یہی ادیش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جڑے اس اور آئے ہیں اور جو اس میں خوج ہو رہی ہیں اور نتنے نے عوشکار ہو رہے ہیں اس چکتہ پدت میں تو اس میں جو یوگدان دے رہے ہیں جو ہمارے چکسک ہیں ان کو سممانت بھی کیا جاتا ہے چرچائیں ہوتی ہیں گوشٹیاں ہوتی ہیں سممیلن ہوتے ہیں تو اس طرح سے کئی سارے ڈاکٹرز کی اپس میں مل کر کے نئی نئی بیماریوں پر کیا کیا انہوں نے کس کو دیا اس پارے میں بھی چرچہ ہوتی ہے بلکل تو اسی کے ساتھ گیت سن لیتے ہیں موسیقی 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 اس گلشن کی جلیوں کو دیکھو تو ان کلیوں کو سوروں کی لکھ جلیوں کو موم میں سجایا تھے اس گلشن کی جلیوں کو جرگ پور پلے گلشن میں یہ دل بھی کل ساتے ہیں چل سہلے جھومتے آئیت کوئی ساتے ہیں مدب بننے سو خلقا کی اپنچی بن جاتے ہیں مدب 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 بن جاتے ہیں موسیقی 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 ڈوز بھی نہیں لیے نی اور لے 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 بلکل نوٹھی ہے دوائی تو کھا لیں ایسا نقصان کرنے لگ جائے تو جو آپ کو وہ بولتے ہیں وہ کھانی اور یہ بوٹل جب بھی آپ بہت پرانی آپ کی دوائی رکھی ہے تو آپ کو استعمال کرنے جا رہے ہیں تو ایک بار آپ اس کے اندر چھانک کے جب اندر دیکھ لیجئے یہ ایک دم کلیر ہے پانی اس کا دوائی کا تو آپ یا تو ڈاکٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی پرانی دوائی مطلب یہ خود کا میرا اپنا ہے کہ میں ایک پر دیکھا تو دیکھا کہ تھوڑا سا فنگل سا کچھ لگا تو میں نے وہ چیز ہٹا دی تو یہ بھی چیزیں ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ دوا لیتے سامنے ہمیں اس کے اندر دیکھ بھی لینا ہے کہ پروپر ٹھیک ہے یا نہیں نہیں ہے بلکل صحیح بات اور منجری ایک چیز اور ہے کچھ لوگوں میں یہ بھرام ہوتا ہے کہ بھئی یہ میٹھی دوائیاں ہیں اثر کریں گی کی نہیں تو بھرام نہ پالے کیونکہ یہ دوائیوں سے جیسے ہمارے شوطہ بھی لکھی رہے ہیں کہ ان دوائیوں سے یہ ان کو بھی فائدہ ہوا ہے تو سب کا اپنا انبھاؤ ہے میرا بھی انبھاؤں کی بھرام ہوتا ہے تو بھئی اس طرح کے مطلب اپنی بھرانتیاں کو دور رکھیں کہ میٹھی دوائیاں ہیں تو اثر نہیں کریں گی بلکل اثر کریں گی اور کیا جب ہم آگے دیوس کی بات کر رہے ہیں جل سنسادن دیوس ہے کیونکہ دیکھا جب کہتے ہیں ہی سب کو پتا ہے کہ جل ہی جیون ہے اور جل کے بینا سب سونا ہے جیسے پیاس لگنے پر پانی ہی پیاس بھجاتا ہے اس کی جگہ آپ کوئی بھی پیپدار سوچیں گے کہ ہم یہ پی لیتے ہیں کولٹنگ پی لیتے ہیں یا جیوس پی لیتے ہیں تو پانی پیاس بھج جائے گی ایسا نہیں وہ چھڑک ہوگی لیکن اس کے بعد بھی آپ کو لگے گا کہ نہیں پانی مل جاتا تو زیادہ اچھا تھا پانی کا کام تو پانی ہی کرتا ہے بھائی جاتا ہے بسے ان دنوں گرمی کی شروعات ہوئی چکی ہے پانی کی دکتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں دھرتی میں جل اسطر گھٹنے لگتا ہے اس لیے جل پرابت کرنے کے جو سنسادن ہوتے ہیں ان کی رکشہ کریں سرکشہ کریں سوچتہ بنایا رکھیں ان کی رکھ رکھاؤ کے بارے میں جاگ رکھتا رکھنی چاہیے جیسے کہ پانی کا نل آپ چالو کر کے نہ چھوڑ دیں اور بھی بہت سائی چیزیں ہیں کہ پانی آ رہا ہے اس سمیں اس سمیں آپ پانی بھر کے رکھنے ہی کھٹا ایسا نہ ہو کی پانی کیونکہ گرمی کا شروعات ہو چکی ہے تو کچھ سمیں کے لیے پانی آتا ہے باگی سمیں پانی نہیں آ رہا ہے کچھ جگہوں پہ یہ بھی دیکھتے ہم کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جیسے آج پانی آیا تو خوب سارے بھگونے میں اس سے بڑا بھگونہ چھوٹا بھگونہ گلاس لوٹا بالٹی سب میں وہ پانی بھر کے رکھ لیتے ہیں پھر اگلے دن جب پانی آتا ہے تو کیا کریں گے اس کو تھوڑا پھیکنے لگ جاتے ہیں پھر واپس بھڑتے ہیں تو بھائی اتنی مہنط کیوں کر رہے ہیں جتنی ضرورت ہے آپ اتنا پانی بھڑیے اور ایسے ہی آپ پانی فرش دھوئے ڈال رہے ہیں تو وہ مت کیجے آپ ٹھیکے آپ کو بدلنا ہے تو آپ جو ہے اس میں پودھوں میں ڈال دیجے ان کو دے دیجے وہ پیچارے خوش ہو جائیں گے کہ آپ نے مجھے پانی دیا اور آپ کو پونی بھی بھی لے گا تو یہ بھی چیز نہیں کرنی اور ساتھ میں جو گھر میں پیوری فائر لگا رہتا ہے پانی کے لیے رہتا ہے تو اس میں جو پائپ نکلتا ہے لگا رہتا ہے اس میں پانی بہتا رہتا ہے تو اس پانی کو ایک بکٹ میں آپ ایک اتر کر لیجے اور اس سے آپ کپڑے دھو سکتے ہیں اس سے آپ فرش میں بھوچھا وغیرہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ آپ اس طرح سے کر کے پانی کی بچت کر سکتے ہیں اور جیسے دیش بھر میں پانی کے بھندار کو کیسے سرکشت رکھا جائے اسے بچانے کے دیش سے بھی اس دن کی مہتتہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ کہتے ہیں جل ہے تو کل ہے تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی پانی کی ضرورت کے حساب سے خرج کرنا چاہیے جیسے تم بتائی رہی تھی کہ نل ترند بند کر دو یا آپ کا نل بہتا ہے بہت دیر سے آپ لاپروائی کر رہے ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ارے چلنے دو بہر رہا ہے وہ نہ کریں جیسے آپ کو لگے نل آپ کا ٹپکنے لگا ہے اس کو ٹرند ٹھیک کر آ لیں اور شاور سے جو نہ آتے ہیں تو شاور میں پانی زیادہ خرج ہوتا ہے تو آپ بارٹی میں بھر کے پانی نہ آئے تو کم خرج ہوگا اور جتی بھی صدر سے نہ گھر کے ان کو بھی بتا کے رکھیں کہ بھئی یہ نہیں کہ آپ آدھے گھنٹے نہ آئیں گے ایسا نہیں ہوگا دو دو تین تین مٹھیں جل جلدی نہ آ کے نکلیں باہر تو پانی کی بچت ایسے بھی ہو سکتی ہے بلکل اور جیسے کہتے ہیں کہ ہم پانی کی بوند بوند کی بچت کرنا نہیں سیکھیں گے تو آنے والی جو پیڑی ہے یا ہمارے بچے ہیں کہہ سکتے ہیں پانی کا جو استعمال ہے وہ کیسے سیکھیں گے بچوں کو بھی تو سکھانا ہے کیونکہ آگے بھوشے کے لئے ہمیں پانی بچانا ہے اور اس لئے شروعات خود سے کریں اور منجری ایسے ہی ہمارے ایک شروعات نے بہت ہی پیاری سی کبھے ہاں بلکل لائیں لے کے بھیجی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جل کے بینا دنیا ویران اس کے بینا نہ ون اپ ون اگے گا نہ کھیتوں میں ان جل ہی امرت جل ہی پران جل کے بینا دنیا سنسان اس کے بینا نہ پشو اور خگ نرجن ہو جائے گا جگ جل ہی جیون جل ہی جان جل کے بینا دنیا شمشان پانی ہے انمول رتن اسے بچاؤ مل سب جن کیا بات ہے جیسے ہم لوگ بتائی رہتے ہیں جب رسوں میں ہم لوگ کام کرتے ہیں تو جیسے ہم سبجی دھوتے ہیں دال دھوتے ہیں یا کوئی بھی سادہ ورتن پھر سے پانی دھوتے ہیں تو اس کو ان سب پانی کو ایک بالٹی میں آپ رکھتے چاہیں اور آپ اس کو پودھے میں ڈال سکتے ہیں اور ایک اور چیز ہوتی جیسے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم انہیں پانی بھر کے پورا گلاس دے دیتے ہیں تو کئی بار ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں یا سپ کرتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے پانی تو بہت اس سے مہنس سے بھرا ہے اس کو بھرنے کے لئے آپ نے موٹر بھی چلائی ہوگی تو آپ پھر اس لی بھی کر چوئے تو وہ برا بھی نہ مانے تو آپ تھوڑا سا پانی آدھا گلاسوں نے دیچے پی لیجے پھر اور دے دیں گے تو ایسے کریں گے تھوڑی تھوڑی چیزوں سے بلکل بجا سکتے ہیں اور گیت ہو جائے گیت چل سکتے ہیں گانا آئے یا نہ آئے گانا چاہیے ہاں گانا آئے یا نہ آئے گانا چاہیے ہاں پترا اوہ ڈھنڈے ڈھنڈے پانی سے نہ آنا چاہیے گانا آئے یا نہ آئے گانا چاہیے آرے گانا آئے یا نہ آئے گانا چاہیے بیٹا بجاؤ تالی گاتے ہیں ہم کا والی بجنے دو ایک تارا چھوڑو ذرا فوارا یہ بالٹی اٹھاؤ ڈھولت اسے بناو بیٹھے ہو کیا یہ لے کر یہ گھر ہے یا ہے سیٹر پچھر نہیں ہے جانا باہر نہیں ہے آنا ممی کو بھی اندر بلانا چاہیے تیری ممی کو بھی اندر بلانا چاہیے گانا آئے یا نا آئے گانا چاہیے دھر گانا آئے یا نا آئے گانا چاہیے تم میری ہتھ کڑی ہو تم دھور کیوں کھڑی ہو تم بھی ذرا نہا لو دو چار گیت گا لو دامن ہو کیوں پچاتی ارے دکھ سکھ کے ہم ہے ساتھی چھوڑوں ہٹوں اناری میری بھگو دی ساری تم کیسے بے شرم ہو پچھوں سے کوئی کم ہو ممی کو تلڑنے کا بہانا چاہیے چھوڑے شیطان ممی کو تلڑنے کا بہانا چاہیے گانا آئے یا نا آئے گانا چاہیے آئے گانا آئے یا نا آئے گانا چاہیے لنبی یہ تان چھوڑو توبہ ہے جان چھوڑو یہ گیت ہے ادھورا کرتے ہیں کام پورا اب شور مت کرو جی چھنتے ہیں سب پڑوسی کہہ دو پڑوسیوں سے جھانکے نہ کھڑکیوں سے گروازہ کھٹ کھٹ آیا لگتا ہے کوئی آیا پر کہہ دو کہ آ رہے ہیں صاحب نہ آ رہے ہیں ممی کو تو ڈیڈی سے چھوڑانا چاہیے اب تو ممی کو ڈیڈی سے چھوڑانا چاہیے گانا آئے یا نا آئے گانا چاہیے ارے گانا آئے یا نا آئے گانا چاہیے اوہ پترا ڈھنڈے ڈھنڈے پانی سے نہ آنا چاہیے اوہ ڈھنڈے ڈھنڈے پانی سے نہ آنا چاہیے اوہ ڈھنڈے پانی سے نہ آنا چاہیے گانا آئے یا نا آئے گانا چاہیے گرمی کے موسم میں نہانے کا کام ہو سکتا ہے کشی کشی ہو سکتا ہے لیکن گانے کا نہیں ہو سکتا تو بھئی ایسا کیوں؟ بھئی گانے کا نہیں ہو سکتا خود گانے لگے گانا سننے کا تو ہو سکتا ہے سننے کا بھی ہو سکتا ہے اور مطلب ہم گاوی سکتے ہیں ایسا تو بھی نہیں کہ یہ گانا نہیں ہے لیکن ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جل کے جو سنسادن ہیں چاہے وہ گھر آفیس یا کمپنیوں کے ٹینک ہو انہیں صاف کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے سوچتہ کا بھی دھیان رکھے بلکل اور ساتھ ہی ندیوں تلاب سمودر چیل جھر نوکوم بھی سچتہ کے بریتی ستر کر رہے ہیں پلاسٹک جیسے کچھرا وہاں نہیں پھیکے اور اس دن یہ سنکرپ لے کہ ہمیں پراکتک جل سنسادن کو دوشت ہونے سے بچانا ہے بلکل اور جن جگہوں پر پانی کی اسویدھا ہے وہاں جل کا پربند کرنا ہے سیوگ پردان کرنا ہے اور آج کل امارتوں کے نیچے بھی پانی بندار کی سویدھا بنائی جاتی ہے چھتوں کا پانی اکتر کیا جاتا ہے وشا کے پانی کو سن رکشت کرنے کے بارے میں بھی کافی کام کیا گیا کیا جا رہا ہے اور وہ ضروری بھی ہے اور جیسے کی جل سنچے میں گھروں کی چھتوں کاریالوں کی چھتوں پر یا پھر وشش روپ سے بنایا گیا شیطر سے ورشہ کا جل اکتریت کیا جاتا ہے پکے گڑھے بنائے جاتے ہیں اسے سرکشت کیا جاتا ہے پانی کو کئی بار ہم لوگ جا رہے ہوتا کہ پائپ لائن ٹوٹی پڑی ہے پانی بہ رہا ہے تو بڑا دیکھ کے من دکھتا ہے تو اگر آپ کی جانکاری ہے تو آپ جا کر کسی کو جل کاریالیں ہوتے ہیں وہاں پر اس بارے میں آپ سوچنا بھی دے سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آس پاس بھی اگر آپ کو کچھ دیکھتا ہے ایسا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹیشن سے بس ٹاپ ہے ٹوٹی ٹوٹی پانی بہ رہا ہے تو اس سمیں تو آپ کیا کریں کوئی لکڑی کا کچھ گھٹکا اسے لے کے اس میں لگا سکتے ہیں بلکل بچانا ہی ہے یا پھر آپ کمپلین تو آپ کریں چاہا کر کے شکایت کریں کہ یہ ٹوٹا اس کو ٹھیک کرا دیجے تو اس طرح سے ہم دھیان رکھ سکتے ہیں جل کو بچانے کے لئے لیکن جل بچانا ہے اور ساتھ میں جو ہمارے جل جن کی ضرورت ہے ان کو بھی دینا ہے تو جو گرمیوں کا سمیں رہے گا تو پشو پکشی تو ہمارے ان کے لئے تو ہمیں ہی اچھا جل رکھنا ہے تو صوبیدہ انسار ان کے لئے آپ جرور سے جرور پانی کا پربند کریں بلکل پانی کا پربند کریں اور جیسے کہ ساربرجک نستانوں کی بات ہوئی رہی تھی خاص کر ٹرین وگرہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ نل کی جو ٹوٹی ہے یا پانی بہ رہا ہے یا لیک ہو رہا ہے تو یہ بھی ہے اور ریل کی بات کر رہے ہیں تو ریل کے سفر میں چلتے ہیں ہر ورش دس سے سولہ اپریل تک ریل سپتہ منایا جاتا ہے اور یاترہ کے لئے سب سے اچھا جو ہے وہ ریل یاتا یات کو ہی مانا جاتا ہے سبھی کی سویدہ انسار ریل کا سفر جو ہے جے پر بھاری بھی نہیں پڑتا اور ریل گاڑی سے سفر کرنا بچوں سے لے کے بڑوں تک کو کہنا چاہیے کہ خوب اچھا بھی لگتا ہے بلکل ہاں چک چک کرتی جو ٹرین ہوتی ہے ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن کے اور بڑھتی جاتی ہے بھوگی میں یاتری اپنے ستھان پر چڑھتے اترتے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ دیکھو سارے جتنے بھی لیسنر سن رہے ہیں ہمارے شوطہ بندو سکھا سکھیاں سب ایک یاترہ پر نکل چکے ہم لوگ کے ساتھ دیکھو اس لئے بھی نکل چکے ہیں ٹرین میں سب لوگ سوار ہو چکے ہیں اور ہر سٹیشن پر دیکھو کھانے پینے کی سوویدہ بھی بہت رہتی ہے اور ٹرین کے ڈبے میں بھی آنے والے آتے جاتے ہیں ہم لوگ ان سے کچھ نہ کچھ کبھی امروت خرید رہے ہیں کبھی چنا کبھی دلے کچھ کچھ چائے سب چیز خریدتے رہتے ہیں تو کہنا چاہیے مسافروں کو بھی ترہ ترہ کی چیزیں کھانے کا مزہ آ جاتا ہے بلکل مزہ آ جاتا ہے تو اسی مزے سے ایک گیت سن لیتے ہیں پھر آکے بڑھتے ہیں موسیقی 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 تمہاری پلکوں کی چلمنوں میں یہ کیا چھپا ہے ستارے جیسا ہسین ہے یہ ہمارے جیسا شریر ہے یہ تمہارے جیسا تمہارے خوابوں کے آئینے میں یہ کیا چھپا ہے ہمارے جیسا جوان ہے یہ ہمارے جیسا ہسین ہے یہ تمہارے جیسا موسیقی موسیقی تمہاری پاہوں میں جھپتے ہم نے تمہی کو تم سے چھرالیا ہے تمہاری پاہوں میں جھپتے ہم نے تمہی کو تم سے چھرالیا ہے چُرانے والے کے ہاتھ ہم نے جو کھو دیا تھا وہ پا لیا ہے تمہارے ہوتوں کی خاموشی میں یہ کیا چھپا ہے ہشارے جیسا تمہارے ہوتوں کی خاموشی میں یہ کیا چھپا ہے ہشارے جیسا حسین ہے یہ ہمارے جیسا شریر ہے یہ تمہارے جیسا نئے مسافر کے کون ہیں ہم نئے مسافر کو یہ بتا دو وہ تم سے خود ہی کرے گا باتیں قریب آگے کسے جگہ دو تمہاری شرمیلی شوخیوں میں یہ کیا چھپا ہے شرارے جیسا حسین ہے یہ ہمارے جیسا شریر ہے یہ تمہارے جیسا اب کارکرم میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے انترال کا موسیقی 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 کریں کہ جولن شیل پدارت نہ لے جائیں چلتی یا اس تھی ٹرین سے اپنے شریر کا کوئی بھی حصہ باہر نہ رکھیں یہ بھی سنشت کریں کہ ٹرین کسی پل پر یا سرنگ کے اندر نہ رکھیں یہ تو جب ٹرین جا رہی ہے تو یہ تو ڈرائیو جو چلا رہے ہیں وہ دھیان رکھتے ہیں چیزوں کا لیکن ہم کو اپنے ہاتھ باہر نہیں نکال رہے ہیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے جو جولن شیل پدارت کی بات کری ہے تو اس میں جو ساتھ میں جب آپ اٹیچی پیک کرتے ہیں یا تو آپ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی نا کوئی دیس لائی رکھ لیتا ہے کوئی لائٹر رکھ لیتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں اور جیسے کی ہے سٹوپ ہے گیس ہے سیلینڈر ہے کیمکل پدارت ہے پٹاکے ہیں ایسیڈ ہے یہ سب بھی آپ نہیں وہاں پر لے جا سکتے ہیں اور ایک نشچت ماترہ مطلب کیجی کے ساپس کیلو کے ساپسے بھی سامان سامان لینے کی نیم بنائے گئے ہیں تو ان کا بھی پالن کرنا بہت ضروری کیونکہ اگر بہت اترکت سامان ہوگا آپ کوپے میں جس میں ہاتری بیٹیں آپ بھر کے لے جائیں گے تو جرمانہ بھی لگ سکتا ہے اور ریلوے کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں الگ پارسل کی سویدھا ہوتی ہے تو اس طرح کے جو بھاری سامان ہے آپ کو چاہے وہ اسکوٹر بائک کی بات کرلے یا کچھ بھی باکسز بڑے بڑے ہیں تو اس کے لیے الگ سویدھا ہے آپ کا قائدہ بھک کرائی آپ کا سامان مہا چاہے گا تو جتنی ریل سویدھا پردان کرتا ہے وہ ہمارے ہی لیے ہماری لیے ہی سویدھا پردان کرتا ہے ہماری سرکشہ کے لیے ہماری سرکشہ کے لیے تو ہمیں اس میں اس کا صحیح ہوگی کرنا چاہیے ریلوے آپ کی سمپتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس سمپتی کا درپیوگ کریں بلکل صحیح بات کی کئی بات دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مہاں گربلی لوگ کر دیتے ہیں سوچتہ کا بھی دھیان رکھنا ہے اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم یادرہ کر رہے ہیں جس ٹرین سے جس بھوگی میں اس کو ویسا ہی چھوڑ کے جائیں جس میں اگلی سیشن پر اگلا یادریہ ہے اس کو بھی وہ سویدھا ملے ملے بلکل صحیح بات اور جیسے کی منجری تم نے کہا کہ یہ جو شیل جو بدارت ہوتے ہیں وہ سائی چیزیں نہ لے جائیں ایک خاص بات کچھ لوگوں کو سلاد ویگرہ کھانے کی عادت ہوتی تو وہ اپنے ساتھ چاکو ویگرہ بھی رکھتے ہیں تو چاکو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اسے بھی بہت ہی سلیکے سے پیپر میں ریپ کر لیں لپیٹ لیں پھر اوپر سے پولیتین کاغذ میں اس طرح لپیٹ کے رکھیں کہ آپ بھی اگر سمان میں اگر ہاتھ آپ ڈال رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ نہ کٹے تو اس بات کا بھی دھیان ضرور بات اور یاد ہے یہاں پر کہ جب آپ یادرہ کر رہے ہیں تو آپ کا ٹکٹ بلکل صحیح سلامت آپ کے پاس ہونا چاہیے آنے جانے کا ٹکٹ آپ کے پاس بلکل ہونا چاہیے اسے اوپری حصے میں رکھ لیں اور ساتھ میں جو دستا ویج ہوتا ہے جو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے وہ بلکل قائدے سے رکھیں گھر سے نکلتے سمیں دو بار چیک کر لیں بینہ ٹکٹ یادرہ کریں گے تو جرمانہ دنڈ دینا پڑے گا بلکل اور اسی بات میں ہمارے ایک شوطہ نے بھی لکھ کے بھیجا ہے کہ سفر کے دوران ہمارے پاس فیملی یا پھر کوئی پریوار بچوں سہید بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں پرنتو کوئی اکیلہ ویکتی ہمارے ارد گرد بیٹھا ہے تو اس اکیلے ویکتی سے ساودھان ہو جانے کی آوشکتہ آوش ہوتی ہے سفر میں سے سفر میں بیک پیک کرتے سمیں دھیان دے جتنا کم سمان ہوگا یاترہ اتنی ہی سکھد اور آرام دائیک ہوگی یاترہ کے دوران کسی بھی اکیلے ویکتی سے جان پہچان بڑھانے کی کوشش ہمارے لئے نقصان دائیک ثابت ہو سکتی ہے سمان سے ادھیک بچوں بزرگوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھیں یاترہ سے پہلے پریوار کے سبھی سدسیوں کو لے کر آپسی صلاح مشورے سے جگہ اور اسطان پہلے سے ہی چنہت کر لیں اور کئی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا دھیان اور خیال رکھنے کی آشکتا ہے باقی آپ سبھی سمجھدار ہیں تو بلکل صحیح بات اور دیکھو ایک سندیش اور لکھتے ہیں سفر چاہے بس کا ہو یا ریل کا ہو یا پھر ہوائی جہاچ کا سبھی اپنی اپنی جگہ شریشت ہیں میں نے اپنی ریل کا پہلا سفر دادی اور دادا کے ساتھ کیا تھا ہم شہر میں رہتے تھے اور پریشہ کے بعد دونوں کے ساتھ گاؤں جا رہے تھے ہم صبح صبح جلدی چھ بجے کی ریل میں بیٹھے مجھے ریل میں بیٹھنے کا بڑا ہی اتصا تھا اسٹیشن سے چھوٹنے کے بعد گاؤں کھیت اور ہریالی دیکھتے دیکھتے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سفر کب ختم ہو گیا اور ہم اپنے گنتاوی تک پہنچ گئے اور اس کے بعد میں نے کئی ریل سفر کے پرنتو وہ جو سفر میری یادوں میں وشش تستان رکھتا ہے وہ سب سے الگ اور یادگار ہے وہ بچپن کی یادوں سے جوڑتا ہوا ہے ہماری مادہ پیدا کہتے تھے کھیڑکی پر جا کے پہلی ہم لوگ بوگی میں گھستے کھیڑکی پر بیٹھ جاتے تھے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اس کے لیے پہلے 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 بیٹیا کو ہی ملتی بھائیوں کو تھوڑا دیا پہلے بیٹیا دیکھ لے تو ہوتا کیا تھا پھر ہم لوگو یہ دیا جاتا تھا کام کہ جتنے بھی پیڑ جا رہے ہیں یا پول نکل رہے ہیں ان کو گنو اس طرح سے ہم لوگو گنتی ٹرین تو جاری گھر میں ہوئی چھٹے کھلانی کے گھر جانے لیے پڑھائیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس طرح کے بھی سادن ہو جائے وہ تو ہے ہی اور جیسے کی ہم آپس جب ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں تو اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھیں تیز آواز میں گانا نہ بجائیں اور اگر بچے رو رہے ہیں تو انہیں تھوڑی سمھان لے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اس چیز میں ہمارا بس نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم جتنا ہو سکے اپنے آس پاس سوچھتا بنایا رکھے تک ہمارے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہم سے ایریٹیٹ نہ ہو اور دیر رات تک باتیں بھی نہیں بلکل لائٹ جیسا ہوتا ہے لائٹ جلتی ہے اگر سونا ہے سب کو تو آپ بھی سہیو کریں تو اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے اور جو شکایت ریجسٹر ہے وہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں ساتھ میں جو ٹی ٹی سے آپ بتا سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے سویدھا وہاں پر اور جو باتروم کی سوشتہ کے بارے میں ہے واش بیسن لگائے تو اس میں آپ کچھ پلاسٹکی چیزیں کچھ انپدارت مت ڈالیں جسی وہ اٹک جائے تو ان سب چیزوں کا بھی ہم کو دھیان رکھنا ہے اور جو وہاں پر بھوجن ملتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جاگ رکھ رہیں کہ آپ کو جو اچھا دیا جا رہا ہے بھوجن کیسا دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ شکایت کر سکتے ہیں اور چادر تکیا جو بھی آپ کو ملتا ہے وہاں سے اس کی بھی سرکشہ کا دھیان رکھیں کہ ایسا نے کہیں بھی پھیک دیا اپیوک کرنے کے بعد آپ کی بیٹھ بھی لپیٹ کے رکھتے ہیں بلکل تو اٹینڈنٹ پھولے جاتا ہے اور اگر لگتا ہے کہ وہ سچ نہیں ہے گندہ ہے موسیقی 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 تیز چل رہی ہے جاڑی اوڑ نہ جائے تیری ساڑی تیز چل رہی ہے جاڑی اوڑ نہ جائے تیری ساڑی اوڑ نہ جائے تیری ساڑی سیر کی میں ہکی لاری سول کا سبھال سول کا سبھال سول کا سبھال جارا تال کا سبھال دونوں کا سبھال موسیقی 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 گاہ کے بجاتے سہیں گے میں وہ جائے پیار میں میں وہ جائے پیار میں ایک سورہ اونسال آنکہ اپنے دیکھنا دی اپنا سمال گڑلک 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 جیتے رہے سب تک سکڑے نہ سب تک ہم 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 تو بھئی ٹرین کے سفر میں کہنا چاہے چلے میں سوچ رہے تھے کہ یہ بولے وہ بولے لیکن اب بولی دلتے ہیں کہ جب ٹرین کے سفر میں ہم جلی رہے ہیں تو بھئی گرمے کے چھٹیا ہوگی تو بچے تو ٹرین میں ہائیں بلکل ہے ہم لوگ کچھ اب ان کو گھر لے آتے ہیں اب وہ نانی کے گھر پہنچ چکے ہیں ہم نانی کے گھر پہنچ چکے ہیں تو وہاں دن بھر بلکل شیطانی کر رہے ہیں اگر تو انہیں جیسا کی منجری نے بولا ہی کہ انہیں گھر لے آتے ہیں گھر لے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ایک چلتہ نے بہت پیاری سی چیز لکھ کر دیں گے وہ سنا دیتے ہیں دونوں مل کر سنائیں گے گرمی کی چھٹی میں بچوں کا اتصا گرمی کی چھٹی آئی ہے بچوں کا اتصا ہے چاروں اور کھیلوں کا میدان کھولائے ہر روز نیا کھیل نیا سفر دھوپ میں کھیلنا پانی میں نہانا کھانا پھل رنگ رنگا بچوں کی ہسی ہسی ان کا خوشہ لیے چھٹی ہے سرخصی زندگی کیا بات ہے آؤ چلو پروتوں پر کھیلیں ہم چڑیوں کی طرح اڑے ہم ہواوں میں دیکھیں ہم دھرتی کی سندرتہ کو نظروں کی طرح چھٹی کی مٹھاس کھیلوں کی لہر ہر پل یہ بچوں کی لیے ہے خاص گرمی کی چھٹی ہے آئی اتصا سے بھرے ہم ہر بچوں کے دل میں مستی چھائی تو بلکل صحیح بات ہے بچوں کے ساتھ کیا بڑوں کو بھی بچوں کی طرح بن جانا چاہے بچپن واپس اپنا لٹا لیں سب لوگ جتنے بھی بڑے اور ہم سب ہیں ماں ہیں پاپا ہیں جو بھی ہے وہ بچہ بن جائے گا بلکل بچہ بن جائے اور بچوں کے ساتھ کھیلیں ایسے بہت سے کھیل ہیں کیونکہ گرمی کا سمیہ ہے تو باہر بہت زیادہ نہیں جائے جا سکتا تو ایک سمیہ رہتا ہے اسی سمیہ ہم باہر نکل سکتے خاص کر شام کو تو اس لیے جب بچہ گھر میں ہے اور گھر کے کوئی بھی صدد سے اگر فری ہے تو فری ہے کیا ہونا ہی چاہیے کیونکہ بچے گھر میں ہیں ان کے ساتھ ایسے بہت سے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کریا کلاب ہوتے ہیں چھوٹیوں ان کی ماں سے پوچھو ان کی اگدام سبح بلکل ہا لیکن ایسے میں کیا ہے نا منجری کی گھر میں اگر بچوں کو ہم بزی رکھیں گے کسی نہ کسی کام میں تو بچے ہمیں بھی تنگ نہیں کریں گے اور ماں بھی تنگ نہیں ہوں گی بلکل بلکل تو دیکھو بھائی اس کے لیے ہے کہ اگر آپ کے ماتا پتا جو بھی ہے ان کو کوئی بھی ہوبیز آتی ہے ملکہ کسی چکل کوشل ہے نپوڑ ہے تو وہ اپنی کلا بچوں کو بھی سکھائیں بلکل کوئی پینٹنگ کرتا ہے تو وہ بچوں کو نئے نئے آئیڈیاز دے سکتا ہے جیسے کی درائنگ کا پیج لے لیا اس پہ کئی کلر اسے ملپ ڈال دیئے اور اسٹرہ ہوتی جو بوٹل سے آپ نکال لیجیے بچوں کی پانی بوٹل ہوتی اس پہ آپ نکال لیجیے اس کو اور بس اس سے بچوں کو پھوک کر کے کلر کے اوپر دکھائیے تو جب پھوکتے ہیں تو کلر ادھر در پھائلتے ہیں بھاگتے ہیں تو اس طرح سے آپ کچھ اس میں کلا بنا سکتے ہیں بچے وہ سیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ایک پیڑ بنا سکتے ہیں بھورا رنگ ڈالا اسی دشاں میں پھوکتے گئے جسے تنہ بنانا ہے تو بچے پھوک رہے تو تنہ بن گیا پھر آپ کو یہ ربٹس ہوتی ہے اس کو چار پانچ لے لی ربٹ بڑ میں بان لی اور ہرہ رنگ لے لیا دو کلر کی ہرہ رنگ ڈارک اور لائٹ گرین اور دونوں کو اس میں ڈپ کیا اور مطلب ٹپ کرتے چلے گئے تو اس طرح کی کلا بن گیا کلا بھی بن گیا پیڑ بھی بن گیا بلکل بہت خوب اور اسی طرح ایک کلر سے دوسرے کلر کو ملا کے نیا جو کلر بنتا ہے اس کے بارے بھی بتا سکتے ہیں بلکل جیسے کی لال میں آپ نے سفید ملا دیا تو سب کو پتا ہے گلابی رنگ بن جائے گا کیا بات ہے جیسے لال ہے تو اس میں تھوڑا سا پیلا رنگ ملا دیا تو نارنگی بن جائے گا اس کے لئے ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے پونم کی جیسے کی آپ ایک سنترہ رکھ لیجے تماتر رکھ لیجے اور کوئی بھی ہری سبجی رکھ لیجے تو وہ بچوں کو دکھا کے بولی اب ایسے کلر بنانے ہیں آچھا تو جیسے کی نیلا اور پیلا بچوں کو بولو ملا دکھا کیا بنتا ہے جس بچوں کو نہیں پتا ہے اس کے لئے تو بڑا آشتر ہوگا اور ان کا ٹائم بھی پاس ہوگا ان کو یہ پتا چلے گا کہ اس سبجی کا یہ رنگ ہوتا ہے اور ساتھ میں دکھا بچے وہ فل کا نام بھی سکھ گئے کیا بات سنترہ بھی سکھ گئے اس کو اورنج بھی کہہ رہا سکھ گئے تمیٹر بھی سکھ گئے تمیٹر بھی سکھ گئے اور اسی طرح سے کچھ پیپر آپ لے لیجے ہم اپنے بچوں میں کرتے ہی نہ تھا کہ پیپر کو ایسے فولڈ کر لیا اور اسے جوڑ سے پٹکا تو اس سے آواز آتی تھی بہت جوڑ سے ویسے ہی پولیتھن لے لیا پولیتھن میں ہوا بھر لیا اور فٹاک سے پھوڑا تو ہوا سے جو آواز آتی تھی تو وہ بچوں کو مزہ بھی آئے گا اور اس طرح سے کہنا چاہے کہ وہ سیکھیں گے بھی بچے اور ایسی ایک چیز ہوتی ہے جس میں جیسے کہ پانی لے لو آپ پانی میں آپ نے کچھ بوندے تیل کی ڈال دیا تو اس کا کارن بھی بتاؤ کہ جو اس کا گھنتو ہے پانی کا گھنتو کم ہے اور تیل کا گھنتو زیادہ ہے اس کے کارن وہ تیل نہیں گھل رہا ہے اسی طرح سے ایک ایکسپیریمنٹ کہنا چاہیے اپیوک کر سکتے ہیں اب جیسے کہ اب بچوں کو وہ بھی کرافٹ ور بھی سکھا سکتے ہو ترے ترے کے پھول بنانا سکھا سکھا سکتے ہو یا لفافے بنانا سکھا سکھا سکتے ہو تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور ہمارے ایک شوتا نے بھی لکھ کر بھیجائے کہ گرمی کے چھٹیاں یعنی بچوں کے لیے موج مستی اور سیکھنے سکھانے کے دن سمر کلاسز سے لے کر ایسے بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی کرییٹیویٹی کو بڑھا سکتی ہیں ان کی پرتیبہ کو تراش سکتی ہیں بچے رچناتمک کاموں سے جلدی سیکھتے ہیں آپ چاہے تو انہیں کاغذ کے کھلونے بنانا سکھا سکتی ہیں ان دنوں کلے مولٹس بھی کافی فیشن میں ہیں آپ چاہے تو بچوں کو کاغذ یا کلے سے جہاج بڑھیا پکشی یا جانور بنانا سکھانے سے شروعات کر سکتی ہیں سیکھنے پر بچے اسکول کے کرافٹ اور اسائنمنٹس خود بنا لیں گے بلکل اور اسی کے ساتھ ایک گیت سن لیتے ہیں باکی چو بچہ تکالے چھو لے گئے نانی تیری مانک مانک باکی چو بچہ تکالے چھو لے گئے کھا کے پی کے موٹے اوکے چوڑ بیچے دین میں چوڑو والا ڈبا کٹ کے پہنچا سیدہ جیر میں کھا کے پی کے موٹے اوکے چوڑ بیچے دین میں چوڑو والا ڈبا کٹ کے پہنچا سیدہ جیر میں نانی تیری مانک 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 باکی جو بچہ تکالے چھو لے گئے تکالے چھو لے گئے تکالے چھو لے گئے موڑوں کو بھی خوب نچایا جنگل کی سرکار نانی تیری مانک مانک باکی جو بچہ تکالے چھو لے گئے اچھی نانی پیاری نانی روسا روسی چھوڑ دے جلدی سے ایک پیسہ دے دے تکانجوں سے چھوڑ دے اچھی نانی پیاری نانی روسا روسی چھوڑ دے جلدی سے ایک پیسہ دے دے تکانجوں سے چھوڑ دے نانی تیری مانک مان لے گئے باکی جو بچہ تکالے چھو لے گئے نانی تیری مانک 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 باکی جو بچہ تکالے چھو لے گئے تمہیں دیکھو اب بات کرتے ہیں ہم لوگ وینجنوں کی گرمیوں میں تھنڈک دیتے ہیں وینجن اور یہ وینجن برت اپواس میں بھی بہت فائدے کریں گے کیونکہ برت کا سمیہ چلی رہا ہے بلکل اور آج چیتر نوراتری کی دوسری دن ہے تو اس کی بڑھائی بلکل سب کو بڑھائی دیتے ہیں اور بناتے ہیں دہی کا رائتہ فروٹس کے ساتھ ملا کر کے تو آپ کو دہی لینا ہے دو سو پچاس گرام اور پھلوں میں جو بھی آپ کے پاس ہوں کیلہ سیو آم خرپوجا ترپوج انار وغیرہ وغیرہ اور بھونا زیرہ سیندہ نمک پودینے کی کچھ پتیاں پسی چینی انداز سے اور دودھ ضرورت کے انصار لینا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دہی تھنڈا لینا ہے اس کو اچھے سے پھیٹ لیجئے اس میں چینی کا پورڈڑر آپ ملا دیجئے نمک زیرہ ملا دیجئے اور جو بھی پھلیں آپ دھو کر کے اچھے سے ان سب کے بیچے نکال کے چھٹ 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 ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈال دیجئے اور 20 منٹ کے لیے آپ فریج میں پھر سے رکھ دیجئے اور پھر جب آپ کو سرف کرنا ہو تو ایسے ملا لیجئے اور پھر سب کو سرف کر دیجئے تو یہ بھرت میں بھی کھا سکتے ہیں اور گریوں میں بھی یہ تھنڈی کا احساس کرا دیں گے تو بھرت کی اگر بات چلی رہی ہے تو ایک اور ہے سمک چاول جو ہوتا ہے یا بھرت والا چاول یا سما بولتے ہیں جسے تو اس کو کیا کرنا ہے چاول کو دھو کر دو گھنٹے تک بھیگو کر رکھنا ہے اس کا پانی نکال دینا ہے سمک کا جو چاول ہے اور اس میں تھوڑا سا دہی ڈالنا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا کٹھائی میں مومفلی کا تیل لینا مومفلی کا ہی تیل لیا جاتا ہے اور جیرہ ڈالنے تھوڑا تیل ادرک کسی بھی کری پتہ ہری مرچ کا تڑکہ لگا کے اس بیٹر میں کہنا چاہیے اس پر ڈال دے تڑکہ دیسی گھیوی لے سکتے ہیں بلکل اور جو کچھے آلو ہوتے ہیں اس کو قدو کس کر لیجے آپ چاہے تو لوکی اگر کھاتے ہیں یا کھیرہ کرتے ہیں تو یہ سب بھی قدو کس کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں سیندھا نمک ڈال دیجے تھوڑی کالی مرچ پاوڈر ڈال دیجے اور دردرہ کیا ہو جو موم فلی سنگ دانا ہوتا ہے اس کو بھی ڈال دیجے ہرا دھنیا ڈال سکتے ہیں اور اس گھول کو توے میں گھی لگا کے جب گرم ہو جائے تو ڈوسا جیسا ہوتا ہے ڈوسا سے تھوڑا گاڑھا رکھنا ہے اس کو پکا لیں دونوں طرف سے اک لیں تو اس طرح سے آپ کا ایک کہنا چاہیے کہ ہیوی پیٹ پیٹ بھی بھڑ جائے گا چیلا بن جائے گا اور دیکھو ایک گیت سن لیتے ہیں بلکل گیت سن لیتے ہیں اور بڑھتے ہیں آگے آلو کی بھاجی بینگل کا بھرتا آلو کی بھاجی بینگل کا بھرتا بولو جی بولو کیا کھاؤگے جو بھی سجن تم کھلا ہوگے جو بھی سجن تم کھلا ہوگے میں دیکھ ہی پوری ہاتے کا بھل کا بولو جی بولو کیا کھاؤگے جو بھی سجن تم کھلا ہوگے جو بھی سجن تم کھلا ہوگے موسیقی 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 سکھی سہیلی سکھی سہیلی